اس طرح سے کشمیر کے تمام مقاطب فکر کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں یہ بہت خوش آئین صورتحال ہے سب کی طرف سے سب کا بہت خیر مردن ہے اور اس بنیاد پر کہ آئندہ جہاں ہمارے اجتماعی معاملات ہوں گے اللہ کرے اسی طرح سے ہم اپنی اجتماعی معاملات کو حل کرنے کے لیے متفاقہ اور متفاقہ طور پر جمع ہونے کیا مزاج بنائیں تاکہ امت کی دینی رہنوائی کرنے میں ہم سب سے اگر کہیں کوئی کوتا ہی یا نقص رہ جاتا ہے تو وہ دس دور ہو جائے اس وقت جس مقصد کے لیے مقصد منقض کی گئی ہے مسئلے ہیں دو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے تمام حضراء کی تجویز و برمہت تجویز ہے کہ باقاعدہ جروع تحلال کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس میں تمام طبقات اور تمام شعبوں سے وابستہ شخصیات اس میں شریف ہوں یہ تو مستقبل کا مسئلہ ہے دوسرا جو اہم مسئلہ ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت جس صورتحال میں ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں کشمیر کے بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج پنچہ روزہ ہے اور بے شمار اہل ایمان حضرات کا آج چھٹا روزہ ہے اب آگے جب اعتقاف کا مسئلہ ہوگا آخری عشرہ کب سے شروع ہوگا شبی قدر کا تعیون کیسے ہوگا اور اس سے زیادہ حساس معاملہ آگے عید کے دن کہ عید کون سے دن ہوگی تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرات رویت حیرال کے سلسلے میں شریعت اسلامی میں دو بنیادیں ہیں ایک بنیاد ہے بچش میں خود رویت ہے اور اس سلسلے میں تمام طرف گھتو کر چکے ہیں اس بارے میں مجھے کچھ نیاز کرنا ہے تو اسی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خطہ ہو جہاں بچش میں خود رویت نہ ہو سکتی ہو تو اس کے لئے شریعت کا قانون کیا ہے مثلا کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں سال کے کچھ اہم موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں عام مطن رویت ہونے کا امکانی نہیں ہے نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ حتی اپریل ان مہینوں میں مطلع عبر اولو رہتا ہے اور یہاں رویت نہیں ہو پاتی ہے اب سوال یہ ہے کسی خطے میں اگر رویت نہ ہو پائے تو وہاں کے ایمان والوں کے لئے صورتحال حکم کیا ہے اس کے لئے جو ہمارے پاس حدیث کی بنیادیں ہیں ان حدیث کی بنیادوں پر حصول یہ بنایا گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں رویت ہو جائے اور وہ شہادت شرعیہ کے ساتھ رویت ثابت ہو جائے تو اس رویت کی بنیاد پر دوسرے خطوں میں بھی دوسرے خطوں میں بھی رویت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اسی کے نتیجے میں آغاز رمضان ہوگا اسی کے نتیجے میں یہ کب یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم نے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مختلف مراحل پر اس سلسلے میں ترہ ترہ کی محنتیں ہوئی ہیں میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں اختصار کے ساتھ ارز کر پرانچ چاہتا ہوں کہ سن 1965 یا 1960 کی بات ہے اسی طرح کے مسئلے کے لئے ایک بہت بڑے بیمانے پر ایک اجلاس ہوا دعولم نتوہ تمہاں لکنوں میں اور اس کے مہارت کے حضرت مفقلستان حضرت مولان سیدہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس اجلاس میں بہت بڑے بڑے اہل این اور اہل فکر حضرت شریف ہوئے تھے جس میں تقریباً ہر طبقے کے اہل این جو اس زمانے میں اپنے اپنے طبقوں کے بڑی شخصیات وہ فیصلتے ہوا تھے تو رویت حلال کے سلسلے میں دعولم نتوہ تمہاں میں باقیدہ اجلاس ہوا تھا اور اس میں فیصلے لیا گئے تھے وہاں بھی مسئلہ ذریبہ چاہیئی تھا کہ مطلعے کے حضرت وہ کہاں تک ہیں میں اس کو چھڑے بغیر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر میں جب رویت نہ ہو پائے چاہے شہادتیں موصل نہیں ہوئیں اس لئے رویت نہیں ہو سکی تو سوال یہ ہے کہ دائیں بائیں میں اگر سہمی رویت ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ ہم پر نافذ ہو گیا یا نہیں اس سوال کا جواب پہلے ان کو اپنے ماضی میں ٹھوننا چاہیے ہماری ماضی کیا رہی ہے اور ماضی صرف ہمارا 47 تقمیہ سہمیر سے پہلے بھی ہے اور جب سے کشمیر میں اسلام میں تفسیر یہاں کے آقابرین کا معمول اور رویہ کیا رہا ہے ظاہر ہے کشمیر میں اسلام حضر شاہد حمدان رحم اللہ تعالی بلکہ اس سے پہلے حضر شید شاہددین عبد الرحمان رحم اللہ تعالی کے تشریف آوری کے نتیجے میں اسلام کا اسلام کی دارگویر یہاں پڑی اور اس وقت کے بعد شامری دور حکمت میں جو بڑے بڑے عقابر اہل علم تھے وہ زمانے میں ترجع عمل کیا رہا ہے اور اس کے بعد سنتالیس تک کا ترجع عمل کیا رہا ہے اور اس ترجع عمل کے اپنانے میں کچھ ہماری بجبوریاں بھی ہیں جیسے کہ موسم کے بجبوری میں ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے بغیر نہیں ہے کہ ہم دائیں بائیں کے مقتدر اور قابل اعتماد ایراظوں پر عمل کریں آئندہ جو بھی رویت اہلال کمیٹی بنے گی اس کے سامنے مسئلہ بار بار آئے گا کہ صاحب کشمیر میں رویت کہیں نہیں ہوئی اس لیے کہ موسم عبلہ آرود اب کیا گیا جائے ہو سکتا ہے ایک خطے میں اعلان ہو جائے کہ چاند ہو چکا ہے دوسرے خطے میں اعلان ہو گا چاند نہیں ہوا ہے مسئلہ فرض کیجئے ایک طرف سے ڈلی میں اعلان ہوتا ہے کہ یہاں رویت بلکل نہیں ہے اور دوسرے طرف سے باہر میں اعلان ہوتا ہے کہ محرویت ہے تو اس وقت ہمیں اپنی کشمیر کی مطالی جو فیصلہ کرنا ہوگا تو کیا فائد نہ کرنا جواب یہ کہ جغرافیائی جغرافیائی صورتحال ہم کو کیا بتا رہی ہے یہی سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا جیسا کہ ہماری بھائی نے برمیر بات کہی ہے کہ چاند نہ مشرق والوں کا ہے نہ مغرب والوں کا ہے نہ جنوب والوں کا ہے نہ شمار والوں کا ہے نہ اس محلوق کا چاند چاند ہے وہ سالے سرحدیں وقتی ہوتی ہیں آئین سرحدیں بدل سکتی ہیں اور سرحد سال کے بعد کوئی اور ہو سکتی ہیں اس لئے سرحدوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں بدل سکتے ابتہ جغرافیائی صورتحال کے نتیجے میں فیصلے دیئے جا سکتے ہیں اس پر جو صورتحال ہم سب کے سامنے ہے یعنی یوں کہ یہ پوری کشمیری قوم اس انتظار میں ہوگی اور چاہے وہ احساس کرے یا نہ کرے ان کے سامنے بہت بہت سوال کھڑا ہے کہ آپ کا روزہ آج چھٹا ہے یا پانچ ماہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صورتحال میں ہم کو بہت سنجیدی کے ساتھ گوھر کرنا ہوگا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ کشمیر کے اندر پائی جانے واری رویت کے بنیاد پر ہوا ہے کہ کشمیر میں کہیں چاند نظر نہیں آیا تھا اس لئے اعلان کر دیا گیا کہ رمضان جو ہے وہ جمعہ کے دن شروع ہوگا اور اس کے بعد جب پڑوس میں اعلان ہوا کہ صاحب یہاں چاند کے رویت ہو چکی ہے اور انہوں نے کون کون سی علاقوں کے بنیاد بنایا ہے بہراد یہ تو وہاں کے رویت حلال کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ کسی طرح سے آئندہ بھی ہو سکتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اس کا فیصلہ کشمیر پر نافذ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ اس وقت صورتحال کے مطابق بلکل برمہل تھا لیکن ان عوامل کی بنا پر ان نئے پیش آنے والی صورتحال کی بنا پر امت کو انتشار سے بچانے کے لئے ہم اس کے نئے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فورم جب تمام طبقہ تمام حضرات شامل ہیں تو کیا یہ فورم اس پوزشن میں ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکے اور اگر ہم کو فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو سوال کھڑا رہے گا کہ ہمارا پانچوان روزہ ہے چھٹا روزہ ہے اور رمضان جو ہے وہ جبرا سے شروع ہوا ہے جمعہ کے دن شروع ہوا ہے یہاں جب اعلان ہوا اور اعلان کے ساتھ ہمارے بہت سارے طبقہ کے تفسوس کی تائیب بھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں کا رمضان جمعہ کے دن شروع ہوا ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پڑوس میں روزہ روزہ کا فیصلہ ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے ہے وہ حساس معاملہ اس حساس معاملے کو حل کرنے کے لئے بہت تدبر بہت غور و فکر بری جرتمندی کی ضرورت ہے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا فیصلہ بدل جائے یقیناً تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے اور ہماری زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ فیصلے بدل جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم دیوبن میں تھے اور شام کو رویت کا فیصلہ دی ہوا آگرے دن تمام لوگ روزے تھے و دیوبن کے محل سے اعلان ہو گیا کہ فیصلہ شام رویت کا فیصلہ ہوا ہے لیکن گواہیوں کی تنقیہ کرنے میں ساری رات لگ گئی اور تنقیہ کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا کہ آج تیس شابان نہیں ہے آج یکم سوال ہے اب عید عید کے نماز کر پڑھی جائے گی آج تمام لوگ روزہ توڑ دیں تو تاریخ میں اس طرح کے واقعات پائے گئے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے اور آگے حالات پر سامنے آگے اور اس کے نتیجے میں پیسہ بدل گیا اور اسی یہ ہے اِذَا اِشْتَحَدَ الْمُجْتَحِد وَعَصَابَ فَرْهُ عَجْرَان وَإِنْ اَخْتَحَ فَرْهُ عَجْرٌ وَاحِد اب کامان کرو صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں مجھے اور گفتو کرنی تھی لیکن چونکہ فرمایا گیا کہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں اپنی وقت وہ سمیٹ کر کے ان دو محرونوں کی مطالق مختصر تجویر پیش کرتا ہوں آئندہ کے لئے جورویت احل کمیٹی بنے گی اس کا ضرور خیر مقدم اور تمام طبقات اس میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کے مطالق بہت تدبر کے ساتھ غور کہہ جانا چاہیے کہ ہم یہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس فیصلے میں ترمیم کی جائے اگر وہ فیصلہ برقرار رہے گا تو جن کا چھٹا روزہ آج ہے ان کا حکم کیا ہوگا اور اگر وہ فیصلہ بدلنے کے صورت پنتی ہے تو بدلنے کے بعد جن کا روزہ چھوڑ جائے گا ان کے مطالق کیا حکم ہوگا یہ ہے فقیت اوپر ہم سب کے سامنے اہم ترین سوال اور اسی میں سمجھتا ہوں شاید اسی پر غور کیا جانا چاہیے اور اگر اس مجلس یہ مجلس اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے کسی نتیب پر پہنچ گئی اور امت کو ایک متفاقہ پیغام مل گیا تو ویہا ہم ایک اہم ترین ذمہ داری سے اوہدہ براہ ہو رہے ہیں اللہ کہلے ہم سب کے لیے صحیح نقطہ رضا رکھنانے کا سبب بنیں اور اس میں کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہوں آخر دعوان الحمدلی